موسیقی اسلام علیکم پاکستان بائیوگرافی کی نئی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع جو شخصیت ہے ان کا نام ہے جنرل نواب سر صادق محمد خان جنرل نواب صادق محمد خان ریاست بہاولپور کے بارویں اور آخری نواب تھے وہ اپنے والد کی وفات پر اس وقت نواب بنے جب وہ صرف تین سال کے تھے ایک کونسل آف ریجنسی جس کے صدر سر رحیم بخش تھے ان کی طرف سے انیس سو چوبیس تک حکومت کرتے رہے نواب نے برطانوی ہندوستانی فوج کے ساتھ ایک افسر کی حیثیت سے خدمات انجام دیں تیسری افغان جنگ میں لڑتے ہوئے اور دوسری عالمی جنگ کے دوران مشریقی وسطہ میں افواج کی سربراہی کی انیس سو سنتالیس تک اس کے ادارے ایسے محکموں پر مشتمل تھے جنہیں تربیت یافتہ سرکاری ملازمی چلاتے تھے وزیراعظم کی سربراہی میں ایک وزارتی کابینہ تھی سٹیٹ بینک آف بہاول پر تھا جس کی شاخیں ریاست سے باہر تھی بشمول کراچی لاہور ہائی کوٹ اور نچلی عدالتیں تھی ایک تربیت یافتہ پولیس فورس اور ایک فوج جس کی کمان افسروں کی طرف سے دیرہ دون میں رائل انڈین ملیٹری اکیڈوی میں تربیت یافتہ ہوتے تھے نواب صاحب کو تعلیم میں گہری دلچسپی تھی جو کے لیول تک موف تھی اور ریاست کی حکومت عالی تعلیم کے لیے میریٹ کے وزائف فراہم کرتی تھی انیس سو اکیاون میں نواب نے بہاول پر میں صادق پبلک سکول کی تعمیر کے لیے پانچ سو اکڑ زمین اتیا کی نواب پاکستان کے بانی قائدی آزم کے ساتھ اپنے تعلقات کے لیے مشہور تھے اگست انیس سو سنتالیس میں بھرے صغیر سے برطانوی افواج کی انخلاع پر نواب صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنی دیاست کو پاکستان کے ساتھ الہاق نہ کریں تاہم تین اکتوبر انیس سو سنتالیس کو کچھ تاخیر کے بعد انہوں نے دست برداری اختیار کی اور کامیابی کے ساتھ الہاق کرنے والی ایک شاہی ریاست کے پہلے حکمران بن گئے جب نئے ہندوستان سے ہزاروں مسلمان پنہاگزین ریاست میں داخل ہوئے تو انہوں نے بھاولپور میں ایک فنڈ تعمیر کیا انیس سو ترپن میں امیر نے ملکہ یا لیزبت دوم کی تاج پوشی کے موقع پر پاکستان کی نمائندگی کی انیس سو پچپن میں انہوں نے پاکستان کے گورنر جنرل ملک غلام محمد کے ساتھ ایک معایدہ کیا جس کے تحت بھاولپور چودہ اکتوبر انیس سو پچپن سے مغربی پاکستان کی صوبے کا حصہ بن گیا اور امیر کو سالانہ بتیس لاکھ روپے کی رقم ادا کی گئی اپنے انوانات کو مدد نظر رکھتے ہوئے اسی سال انہیں پاک فوج جنرل کے عہدے پر ترقی دی گئی سر سادق محمد خان عباسی ریاست بھاولپور کے نواب حاجی نواب محمد بھاول خان عباسی پنجم کے اکلوتے بیٹے اور وارث تھے 29 ستمبر 1904 کو دیراور میں پیدا ہوئے جب صرف ڈھائی بجے ان کے والد بیمار ہو گئے اور 15 فروری 1907 کو عدن کے ساحل پر سمندر میں وفات پا گئے اور سادق کو بھاولپور کا حکمران چھوڑ دیا اگر سر سادق محمد خان کی تعلیم کی بات کی جائے تو انہوں نے ایچیسن کالج لاہور سے تعلیم حاصل کی 15 سال کی عمر میں سادق نے 1919 میں تیسری افغان جنگ لڑی 1922 میں نائٹ کا عزاز حاصل کیا جب وہ اپنی اکثریت تک پہنچ گئے اور دو سال بعد لارڈ ریڈنگ کے ذریعے تخت کے ساتھ سرمایہ کاری کی سال 1929 میں انہوں نے مصر کا دورہ کیا اور شاہ فواد اول کے مہمان تھے کاروں کے وہ بہت شوقین تھے انہوں نے ایک رولز رائز فینٹم کار خریدی ان کے دورے حکومت میں ریاست بہاولپور کو پنجاب میں ایک اہم خود مختار ریاست سمجھا جاتا تھا ریاست بہاولپور کوئی خاص اعزاز حاصل تھا کیونکہ یہ موجودہ وقت کی بعض ریاست سے بڑی تھی اس کے حکمرانوں نے 1866 سے انگریزوں کی طرف سے دیئے گئے خصوصی پروٹوکول اور اعزازات سے بھی لطف انتوس ہوئے کیونکہ نے 17 توپوں کی سلامی دی گئی تھی اور انہیں برطانوی ہند کے وائس رائے تک خصوصی رسائی حاصل تھی ریاست بہاولپور میں بھی اپنی عوام کے لیے سکھے ڈالنے کے لیے الگ تک سال موجود تھی اور یہ سہولت سال 1940 تک برکر آ رہی برطانوی حکومت نے مولوی سر رحیم بخش کی نگرانی میں ایک ریجنسی کاؤنسل قائم کی جب تک کہ نابالک نواب جوان ہو گئے یہ کاؤنسل ریاستی نظم النص کی ذمہ دار تھی نواب صادق محمد خان کی تعلیم تربیت پر خصوصی توجہ دی گئی انہوں نے اپنی تعلیم لاہور کے کالج سے شروع کی اور اسے انگلینڈ تک مکمل کیا وہ فوجی امور میں مہارت رکھتے تھے اور انہوں نے کئی فوجی ازازات حاصل کیے تھے جنہیں برطانوی سلطنت نے عطا کیا تھا ہندوستان کے وائس رائے لارڈ ریڈنگ نے آٹھ مارچ انیس سو چوبیس کو ریاستی انتظامیہ کا مکمل اختیار نواب صادق محمد خان کو دے دیا سر صادق نے بریٹش انڈیان آرمی میں اپنا فوجی کیریئر جاری رکھا جس کا آغاز انہوں نے انیس سو اکیس میں لیفٹیننٹ کے طور پر کیا تھا انیس سو بتیس تک وہ ایک میجر تھے انیس 1941 تک ایک لیفٹیننٹ کرنل دوسری عالمی جنگ کے دوران مشرق کے وستہ میں فوجیوں کی کمانڈ کر رہے تھے 1933 سے وہ چیمبر آف پرنسز کے ممبر بھی رہے اور 1940 سے انڈین ڈیفنس کاؤنسل کے ممبر بھی رہے 1946 میں میجر جنرل کے عوضے پر ترقی دی گئی اگلے سال پندرہ اگست 1947 کو سرسادق کو بہاولپور کے امیر کے لقب پر ترقی دی گئی اس کے ایک ماہ بعد انہوں نے پاکستان سیلحاق کا اعلان کیا 1930 کی دھائی سے سرسادق نے انگلستان میں بقائدگی سے چھٹیا منانا شروع کی اور فرنہم سرے کے مضافات میں اور ڈین اور آسپاس کی جنگلات خریدے دوسری جنگ عظیم کے دوران انہیں کمیونٹی کے حوالے کر دیا گیا اور جنگ اختتام تک بچوں کی نرسری کی طور پر استعمال کیا گیا اس کے بعد سے انہوں نے اپنی سالانہ تاتیلہ دوبارہ شروع کی سال 1956 1956 میں ایچیسن کالج کے تصور پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے بہاولپور میں ایشیا کے سب سے بڑے سکول صادق پبلک سکول کا سنگ بنیاد رکھا تقسیم ہند کے بعد نواب حکومت پاکستان کے لیے بہت مددگار اور فیاض ثابت ہوئے انہوں نے ستر کروڑ روپے حکومت کو دیے اور تمام سرکاری محکموں کی ایک ماں کی تنخواہیں بھی ریاست بہاولپور کے خزانے سے نکالی گئیں انہوں نے اپنی نجی جائدات پنجاب یونیورسٹی کینگ ایڈور میڈیکل کالج اور ایچیسن کالج لاہور کی مسجد کو دے دی تقسیم کی وقت برسغیر کی تمام شاہی ریاستوں کو پاکستان یا ہندوستان میں شامل ہونے یا آزاد رہنے کا اختیار دیا گیا تھا نواب کو ہندوستان میں شامل ہونے پر رازی کرنے کی کوشش کرنے کے لیے پندت نہرو ان کے پاس گئے جب وہ لندن میں تھے اور اس سلسلے میں مختلف مراعات کی پیش کش کی لیکن انہوں نے کبول نہیں کیا پانچ اکتوبر انیس سو سنتالیس کو انہوں نے حکومت پاکستان کے ساتھ الہاق کے دستاویس پر دستخط کیے ریاست بہاولپور کو پاکستان سے الہاق کرنے کے لیے یہ دستخط کام آئے اس طرح ریاست بہاولپور پاکستان میں شامل ہونے والی ریاست میں پہلی ریاست تھی اصل انصر یقیناً مسلمانوں کے اسلامی جذبات تھے جو بہاولپور میں اکثریت میں تھے مزید یہ کہ نواب اور قائدی آزم گہرے دوست تھے اور قیام پاکستان سے پہلے ہی ایک دوسرے کے لیے بہت عزت رکھتے تھے محمد اور گورنر جنرل ملک غلام محمد کے دمیان ایک معایدہ ہوا جس کے مطابق ریاست بہاولپور مغربی پاکستان کی صوبے کا حصہ بن جائے گی اور نواب کو 32 کا سالانہ وظیفہ ملے گا یہ لاکھوں روپے اور نواب کے لقب اور پاکستان کے اندر اور باہر اس کی ہمیت کو برقرار رکھنا تھا مئی 1966 میں نواب صادق لندن میں انتقال کر گئے جس کے بعد ان کی 69 سالہ طویل مدت نواب اور بہاولپور کے امیر کی حصیت سے ختم ہوئی ان کی میت کو بہاولپور واپس لائی گیا اور قلعہ دراور میں ان کی خاندان کے ابائی قبرستان میں سپردخ کر دیا گیا ان کی بڑے بیٹے نواب محمد عباس خان عباس اپنے والد کے بعد نواب آف بہاولپور کے لقب پر فائز ہوئے ایک اور بیٹا سعید ورشید عباس حکومت پاکستان کے وفاقی وزیر تھے سر صادق کے پوتے نواب صلاح الدین احمد عباس جو پاکستان کی رکن پارلیمنٹ ہے شہزاد فلاہ الدین عباس جن کا انتقال کینسر سے اپریل دوہزار سولہ میں لندن میں ہوا ان کی بیٹیوں میں شہزاد عائشہ یاسمین عباس اور شہزاد صفیو نوشی عباس شامل ہیں نواب آف بہاولپور کا انتقال مئی انیس سو کی عمر میں ہوا تھا سر صادق کا دور بہت ہی سنہرہ دور تھا اور ان کی پاکستان کے لئے خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا تو ناظرین یہ تھی نواب آف بہاولپور کے بارے میں مکمل معلومات ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری باقی ویڈیوز کی طرح آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئے گی اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں اپنا فیڈبیک ہمیں کومنٹس کے ضرور بتائیں اور ساتھی ساتھ ہمارے چینل پاکستان بائیوگرافی کو سبسکرائب بھی کر دیں بہت شکریہ